کاؤچ سرفنگ ڈاٹ کام کی کہانی کا آغاز ہوتا ہے ریاست متحدہ ہائے امریکہ کی ایک ریاست نیو ہیمپ شائر سے جہاں پر پیدا ہوئے اس ریاست کے قصبے مینے میں جناب کیسے فینٹن صاحب نیو ہیمپ شائر جو عظیم الشان پہاڑوں خوبصورت پھولوں اور خوبصورت وادیوں کا ریاست ہے اس ریاست سے کہانی شروع ہوتی ہے مینے کے گاؤں میں اور انہوں نے اپنی زندگی کا آغاز کیا اور پروفیشن اختیار کیا اور تعلیم حاصل کی کمپیوٹر پروگرامنگ کی جو یہی تعلیم ان کے آنے والے سفر میں ایک اہم پیش خیمہ ثابت ہونے والی تھی تو ہم ہماری کہانی ہے کیسے فینٹن کی جو ہم شائر ریاست متحدہ امریکہ میں ہے وہاں پر انہوں نے سفر کا آغاز کیا ان کی تھرل تھی ان میں اور زندگی کو دیکھنے کا اور اعتماد کا سفر شروع کرنے کا ان میں یہ جذبہ تھا کہ انہوں نے سستی فلائٹیں ڈھوننی شروع کی تاکہ دنیا کو ایکسپلور کر سکیں اسی ایکسپلور کرنے میں دنیا کو دیکھنے میں دنیا کو دریافت کرنے میں وہ جہاں پہنچے اہرام مصر اور کیسے فینٹن سیرو تفریقی خاطر جب اہرام مصر پہنچے تو وہاں پر انہیں لینے پڑی مقامی افراد کی مدد کیسے فینٹن نے ہمشائے اور میں نے امریکہ کے قصبات سے دور اہرام مصر دیکھنے کی خاطر مقامی مدد لی اور پہلے پہل غیر رسمی طور پر کوج کا استعمال کیا اور بہت ہی خوشی محسوس کی جب مقامی لوگوں نے انہیں خوش آمدید کیا کہا اور ان کی مدد سے انہوں نے اہرام مصر کو دیکھ لیا یہی خوشی باعث بنی اگلے سفر کا جو بہت ہی مہنگا سفر تھا یہ آئس لینڈ کا تھا اس کو کیسا کیا جائے پس آئس لینڈ جو بہت مہنگا ہے جہاں پر ہونے والی برامدات تو بہت کم ہیں لیکن درامدات زیادہ ہیں بہت ہی مہنگا شہر ہے تو پس ضروری ہے کہ ایک سستی فلائڈ لی جائے اور پہنچا جائے خوبصورت آئس لینڈ کو جو دنیا کا سرہ ہے جہاں پر دنیا ختم ہو رہی ہے شمالی کورہ ارز ہے برفیلے پہاڑ ہیں اور دیکھنی ہیں برفیلی چٹانے اور ان کے اندر تو یہ ہے سفر آئس لینڈ تک بوسٹن کا دو ہزار پانچ سو ستائیس مائلز کا اور پہنچے ہیں کیسے فینٹین آئس لینڈ میں لیکن آئس لینڈ میں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر درامدات بہت زیادہ ہیں اور یہاں پر مہنگائیہ ہے یہاں پر ٹورسٹ بہت آتے ہیں اور رہش دمدستہاب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں ضرورت ہے کہ کوئی رہخائش مل جائے جہاں پر ان کا خرچ کم ہو جائے اور یہ سستی ہو اسی سوچو بیچار میں کیسے فینٹین جو پروگرامر تھے ان کی ایک حص بہت ہی متحرک ہو گئی اور انہوں نے ہیک کیا ڈیٹا یونیورسٹی آف آئس لینڈ کا یونیورسٹی آف آئس لینڈ کے سٹوڈنٹس کے ایمیل ایڈرسز لے لیے یہ ہیکنگ آنے والی انسانیت کے لیے بہت اہم ہونے والی تھی ایک نئی تنظیم بننے جا رہی تھی جسے کوچسرفنگ ڈرٹ کوم بننا تھا یونیورسٹی آف آئس لینڈ کے پندرہ سو طلبہ طالبات کے ایمیل ایڈرسز ہیک کر لیے جناب کیسے فینٹین نے اگرچہ ہیکنگ کوئی اچھی اچھا نہیں سمجھا جاتا لیکن یہ ایک فیل جو ہے یہ نسل انسانی کے لیے بہتر تنظیم پیدا کرنے کے لیے جا رہا تھا اور جب ہیک ہوا ڈیٹا یونیورسٹی آف آئس لینڈ کا تو یہ تقریبا ان کو حاصل ہو گئے کیسے فینٹین کو پندرہ سو ایمیل ایڈرسز کیسے فینٹین نے رہائش کی خاطر ایک سستی رہائش کی خاطر ایک مفت رہائش کی خاطر اپنے بجٹ کو بچانے کے لیے پندرہ سو طلبہ طالبات کو یونیورسٹی آف آئس لینڈ کے گھر ان کے رہائش پذیر ہونے کے لیے درخواست بھیجی یہ درخواست بہت دلچسپ تھی اس میں کہا گیا تھا کہ وہ وہاں پر سیر تفریقی غر سے آیا انہیں فوری طور پر ایک رہائش کی ضرورت ہے پس پھر کیا تھا کہ اس پندرہ سو کے ایمیلز میں سے پچاس سے سو طلبہ طالبات کی طرف سے رہائش کی درخواست قبول کی گئی اور ریدم اور بلی موسیقی کے ایک گلوکار کے ہاں رہائش پذیر ہو گئے کیسے فینٹین انہوں نے اپنا بہت ہی اچھا وقت گزار لیا اور اس طرح سے بجٹ کی سیاحت کی اور اس بجٹ سیاحت کے دوران واپس پہنچے بوسٹن اور ریٹن فلائٹ لی کیسے فینٹین نے یہ ایک کامیاب سفر کیا تھا اور کامیاب کوچ پھر استعمال مصر کے بعد دوبارہ آئس لائن میں استعمال کیا تھا لیکن یہ ایک باقاعدہ طور پر تھا یہ باقاعدہ طور پر کیا گیا کاؤچ سرفنگ کا تجربہ بہت ہی کیسے فینٹین کے لیے خیال لائے ان کو خیال پیدا ہوا کہ کاؤچ سرفنگ پوری سب لوگوں کے ہونے چاہیے وہ خود ہی انفرادی طور پر کاؤچ سرفنگ نہ کرے یہ پوری دنیا اور نسل انسانی کے لیے ہونی چاہیے پس پھر کیسے فینٹین نے اس خیال کہ آتے ہی کاؤچ سرفنگ ڈاٹ کام کے نام سے بارہ جون انیس سوئی کانوے کو ایک پلیٹ فارم ایک ڈومین کو ریجسٹر کروا لیا تاکہ اس کو استعمال کیا جائے لوگوں کو کنیکٹ کرنے میں کاؤچ سرفنگ ڈاٹ کام ڈومین کو ریجسٹر کروا لیا گیا یہ ایک ڈومین تھی انٹرنیٹ پر ایک ڈیجیٹل پریٹ فارم تھا اس کا آغاز ہوا ایک غیر منافع بخش بین الاقوامی تنظیم کوئی سرفنگ ڈاٹ کام سے دو ہزار تین میں دو ہزار تین میں نون پروفٹ ارگنائزیشن شروع ہوئی دو ہزار چار میں پھر دیکسٹوپ ویب سائٹ لانچ کر دی گئی دیکسٹوپ کمپیوٹر دو ہزار چار میں بہت ہی فیمز تھے اس لیے ڈیسٹوپ پر لوگوں کو کنیکٹ کرنا اس ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ذریعے میزبان اور مہمان کو ملاقات ان کی کروا دینی تاکہ وہ ایک دوسرے کو سمجھ سکیں ایک دوسرے کے پاس کو ٹائم دے سکیں اور رہائش پذیر ہو سکیں مہمان میزبان کے پاس دو ہزار تین سے دو ہزار گیارہ تک کاؤ سرفنگ کے مہمران اس تنظیم کو مختلف شہروں میں ملاقاتوں کے ذریعے رضا کرانا چلانے کی کوشش کرتے رہے مختلف شہروں میں ملاقاتیں ہوئیں لیکن اس کوسرفنگ ڈاٹ کام کا سوفٹ وئر اس وقت بگز کا شکار تھا لیکن دنیا چونکہ مسابقت کی ہے بہت سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم روبا عمل ہیں جہاں پر لوگ جو آئین ہوتے ہیں اس مسابقت دنیا میں ضروری ہے کہ تمام بگز ختم کر دیے جائیں تو پس پھر کوشسرفنگ ڈاٹ کام کو ایک غیر منافع بخش تنظیم سے منافع بخش تنظیم کی حیثیت میں تبدیل کر دیا گیا بقاعدہ اس کا بورڈ آف ڈائریکٹر بنا اور اس کے اس کو منافع بخش بنایا گیا اور مختلف سوچ و بیچار کی گئی کہ ریونیو کو کیسے جنریٹ کیا جائے محضتیات پر ہی اعتماد نہیں کیا جا سکتا تھا دوہزار بارہ میں کمپنی نے آئی او ایس اور انڈرائیڈ اپلیکیشن متعریف کروائی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جوائن ہو سکیں چونکہ موبائل ہاتھ میں آ چکا تھا اور ڈیکسٹ آب کی اہمیت کم ہو رہی تھی جیسے ہی آئی او ایس متعریف ہوا اور انڈرائیڈ اپلیکیشن متعریف ہوئی تو اس کے فوراں بعد ایک فیچر ہے جو اس وقت ایک آسفین ڈاٹ کام میں لوگوں کو بہت جلدی ملا دیتا ہے ہینگ آؤٹ وہ متعریف کرایا گیا ہے ہینگ آؤٹ کے ذریعے ایک ہی علاقے میں موجود سیاہ اور میزبان ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں ملاقات کر سکتے ہیں اور تقریبات منعقید کر سکتے ہیں دنیا کے دو لاکھ شہروں کے اندر تقریبا دو لاکھ شہروں میں کوسرفین ڈاٹ کام کے میمبرز موجود ہیں جو ہمہ وقت میزبان اور میہمان ان کو خوش آمدید کہنے کے لئے تیار ہوتے ہیں بارہ ملین میمبرز ریجسٹر ہو چکے ہیں اس تمام اقدامات سے اور پانچ لاک پچاس آزار تقریبات منعقید ہو چکی ہیں فیچر ہینگ آؤٹ کے ذریعے سے اس وقت کرونا وبا کی وجہ سے سیاحت ختم ہو گئی ہے سیاحت کا خاتمہ ہو رہا ہے اور دنیا بہت پریشان ہے سیاحت کے انڈسٹری کو لا محدود عالمی معیشت قصاد بزاری کا شکار ہے عالمی معیشت بیٹھ رہی ہے اور جہازوں کو اپنے آپریشن برکار رکھنا مشکل ہو گئے ہیں اور ذراعہ عام دورف ٹرانسپورٹیشن بہت مہنگی ہو چکی ہے کرونا وبا نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے دنیا اس وقت نسل انسانی عالمی معیشت اور قصاد بزاری کا شکار ہے کاؤچ سرفنگ ڈیجیٹل اپریشن کے ذریعے افراد کو ملاتی ہے موبائل اور موبائل یا ڈیسک ٹاپ کے ذریعے انٹرنیٹ کے ذریعے میزبان اور مہمان آپس میں تعلقات پیدا کرتے ہیں ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں اعتماد کا رشتہ قائم کرتے ہیں اور اس کے بعد ملاقات بھی کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے پاس رہائش پذیر بھی ہو سکتے ہیں یہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم جو کاؤچ سرفنگ کا ہے یہ ایک اعتماد کا سفر ہے نسل انسانی کے اعتماد اور ایک مثبت ایکٹیوٹی ہے اس ایکٹیوٹی کو جاری رکھنے کے لیے پسے پردہ بہت سارے افراد خدمات انجام دیتے ہیں جس میں اس کے بزنس کو چلانے والے انٹرپرنیورز بھی شامل ہیں اور وہ لوگ بھی جو اس کے اتیات اکٹھے کرتے ہیں اور وہ لوگ بھی جو اس ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے اندر خون کو دوڑا رہی ہیں اس کے اخراجات کو قائم رکھے ہوئے ہیں اور اس کی پالیسی کو ہمیشہ اس کو جاریوں ساری رکھتے ہیں کاؤس سرفنگ کی اتیات سے بھی آمدنی آتی تھی اور یہ اتیات اب چونکہ عالمی معیشت کا ساتھ بزاری کا شکار ہے اس لیے اتیات بھی کم ہو چکی ہیں تقریباً تمام ادارے جو اتیات پر چلتے ہیں وہ محسوس کرتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ ڈونیشنز کتنی حد تک کم ہو چکی ہیں چونکہ لوگوں کے پاس آمدن کم ہو چکی ہے اور ڈونیشنز کا آمد بھی کم ہو چکی ہے ایسے میں ضروری تھا کہ کوچسرفنگ ڈاٹ کوم بھی اپنی پالیسی پر نظر سانی کرتا ریویو کرتا کہ کوچسرفنگ ڈاٹ کوم کے بہت سارے میبران ایسے ہیں جنہوں نے اس کے تخلیق اور اتقا کے سفر کے دوران تاہیات میبرشپ حاصل کر لی تھی ان میبرز سے جو کوچسرفنگ ڈاٹ کوم کے ساتھ جذبات رکھتے ہیں وابست کی رکھتے ہیں کہا گیا ہے کہ وہ اپنی میبرشپ کو پیڈ کریں وہ ادائیگی کریں وہ ڈونیشنز بھی دیں وہ اتیاد بھی دیں اور وہ پیڈ میبرشپ حاصل کریں اس لئے کاؤسرفنگ نے اپنی میبرشپ پالیسی کو تبدیل کر لیا ہے یہ ایک مصبت سفر یہ اعتماد کا سفر جو شروع ہوا تھا آئس لینڈ سے جو شروع ہوا تھا احرام مصر سے اور جس کا اختصام بوسٹن پر ہوا اور پھر بنی کوچسرفنگ ڈاٹ کام وہاں پر کہا جا رہا ہے وہ چیلنج کا شکار ہے دنیا کے کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں پر کوچسرفنگ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ میبر جو اس کو کوچسرفنگ کرنے چاہتے ہیں اس کا ہنگ آؤٹ فیچر استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ میبرشپ کو اپنی پیڈ کروائیں پیمنٹ کریں اور حاصل کریں پیڈ میبرشپ اور اس کی سہولت کو استعمال کیا جائے اس وقت کوچسرفنگ بھی جیسے دنیا کی پوری دنیا کی معیشت کسات بزاری کا شکار ہے بزار دے خود کوچسرفنگ ڈاٹ کام کو بھی خطرہ ہے تاہیات حاصل شدہ مفت میبرشپ کو منسوخ کرنا پڑ رہا ہے یہ تنسیخ کی جا رہی ہے فری لائف ٹائم میبرشپ کو منسوخ کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ پیمنٹ کی جائے کاؤچسرفنگ ڈاٹ کام اس وقت اپنے آپ کو بدلتے ہوئے حالات کے مطابق تبدیل کرنا چاہتی ہے اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہی ہے کاؤچسرفنگ جیسے پلیٹ فارم بہران کا شکار ہو رہی ہیں آئیے آگے بڑھئے اور کاؤچسرفنگ ڈاٹ کام کے پلیٹ فارم کو زندہ رہنے میں اس کو آکسیجن دینے میں اس لئے انسانی کے مصبت بنصوموں میں آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا اور کاؤچسرفنگ جس خطرے سے دو چار ہے اس کے ساتھ لڑنا پڑے گا شکریہ بہت بہت شکریہ موسیقی موسیقی